موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف اسٹلویت اے ایف ایس آج میں آپ لوگ کے لیے سیخ خباب کڑھائی کی ریسپی لے کر کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی ڈیلیشیز ہے اور آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بقرید آنے والی ہیں اور گوشت ہر کسی کیا بہت وافر مقدار میں گوشت موجود ہوگا تو آپ اس بقرید پر میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعوتوں میں اسے ضرور بنائی گا تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو سیرک کا باہ بنانے کی رہ سے بھی بتاتی ہوں اس کے لیے ہمیں جو انگریجن چاہیے میں نے ایک کلو گائے کا کیمہ لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے پانچ عدد ہری مرچے لی ہے تین عدد درمیانی پیاز لی ہے چار ٹیبل سپون میں نے یہاں پر ہرا دھنیا لیا ہے اچھا بیسن لیا ہے میں نے اسے بیسن کو میں نے بھون لیا ہے فور ٹیبل سپون بیسن بھی ہے ہمارا ون ٹیبل سپون لال مرچے نمک ہز بزروت ون ٹی سپون ہلتی ہے ٹو ٹیبل سپون کون فلور ون ٹیبل سپون کسوری میتھی ون ٹی سپون جنہ مسالہ پاورڈر ٹو ٹیبل سپون یہاں پہ لیا ہے میں نے لیسن عدرہ کا پیسٹ اور ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے لیا ہے بھونہ کٹا زیرہ اور ون ٹیبل سپون میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے سب سے پہلے چاپر میں میں یہ پیاز جالوں گی اور ہرمیچے ڈالوں گے اور اسے چاپ کروں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاز اور ہری میچوں کو میں نے بہت باریک چاپ کر لیا ہے اب اس میں میں سارے مسالے ڈالوں گے اب میں اس میں ایک اکر کر کے ساری انگریجنز ڈال دوں گی اور ڈال کے پھر اسے میں چاپر میں چاپ کر دوں گے ٹھیک ہے یہ مسالہ یہ لہسن ادھرک کا پیسٹ بھونہ پھوٹا زیرا یہ سابیت دھنیا پیسی لال میرچ نمک اب اس میں بلکل مناسبیت پر ڈالی گا کیونکہ گریو میں بھی نمک ہوگا تو لہذا نمک بہت احتیاط سے ڈالی گا ویسے میں نے اس میں 1 ٹی سپون ڈالا ہے مجھے اگر کم پڑے گا تو وہ پھر میں اینڈ میں اور ڈال دوں گے اب میں اس سب کو چاپ کر دوں گے اب میں اسے چاپر میں ڈال کے اچھے سے چاپ کر دوں گے اسے بہت باریک چاپ کرنا ہے یہ دیکھیں کباب کو میں نے چاپر میں بہت اچھا بہت باریک اس طرح سے پیس لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی آپ کو سیخ میں ڈال کے بنانا سکھا ہوں گے اچھا اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے تو آپ اسے سٹراؤ کے ذریعے بنا سکتے ہیں سٹراؤ میں ڈال دیں اور یا پھر آپ اس میں سپون ہے سپون کے جو پیچھے کا حصہ ہوتا ہے اس میں کر کے آپ اسے بنا دیں یہ دیکھیں اس طرح سے اسے میں دباتی رہوں گی اگر نیر ہوئی تو میں اسے تھوڑا تب پانی پر لگا لوں گی تاکہ اس کا شیف بہت اچھا ہے یہ لیکنے تیار ہو گیا ہے اب میں اسے رکال رہی ہوں اس طرح کرنے سے ایک تو اس میں دیکھیں سیخ کباب کی ایک دیکھیں یہ میں نے ایک اس طرح سے اتنا بڑا پیڑا لیا ہے اچھا اس طرح کرنے سے ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ اس میں سیخ کباب کا لک بھی آئے گا اور جو اس میں یہ ہون ہو جائے گا نا اس کی وجہ سے یہ کباب آپ کے اندر سے کچھے نہیں رہیں گے بہت اچھے پکے بن جائیں گے میرے پاس سیخ امیلیبل تھا تو میں نے سیخ میں کر دیا آپ کے پاس سیخ نہیں ہے آپ اسٹراؤں میں کر لیں اسپون کے پیچھے والے اسٹراؤں میں کر لیں یا یہ دیکھیں اس طرح سکے سیخ کباب کا اس طرح میں سارے کباب تیار کر رہی ہوں اب ہم اس کی گریوی ریڈی کریں گے گریوی کے لیے ہمیں جو انگلیجنس چاہیے اس کے لیے میں نے چار ادت درمیانی پیاز لیا ہے اسے اس طرح میں نے چوب کر لیا ہے تین ادت میں نے درمیانی ٹیوٹر لیا ہے اسے میں نے کیوبز کے شکر میں کاٹ لیا ہے ہرہ دھنیا لیا ہے ہری مرچ لیا ہے گرنش کے لیے اچھا گرن مسالے میں نے لیا ہے یہ دو دارچینی دارچینی کے سٹکس ہیں اور یہ دس سے بارہ یہ چھوٹی ہے یہ کالی مرچ ہے تین چھوٹی لائچی ہے تین لونگ ہے دو بڑی لائچی ہے اور یہ دو تیز پات کے پتے ہیں ٹھیک ہے اوئل لیا ہے میں نے ون کپ اچھا اب مسالوں کی طرح آتے ہیں میں نے ایک پاو دہی لیا ہے اسے میں نے سہی سے پھینٹ لیا ہے اور بھونہ گھٹا زیرہ ہے ون ایڈ ہاف ٹیبلی سپون پسی لائل میچ ہے ٹو ٹیبلی سپون گرن مسالہ میں نے ون ٹی سپون لیا ہے بلکہ ون ٹی سپون سے بھی کم ہی لیا ہے ہاف ٹی سپون لیا ہے ٹھیک ہے نمک حزبی ضرورت چونکہ کبابوں میں میں نے نمک بلکل صحیح سے دالا ہے تو میں گریوی میں نمک تھوڑا ہلکا ہی رکھوں گی اگر بعد میں نیٹ ہوگی تو میں اور ڈال لوں گا ٹھیک ہے اچھا یہ پیسہ دھنیا ہے یہ میں نے لیا ہے ون ایڈ ہاف ٹیبلی سپون لہسن ازہ کا پیسٹ ہے ٹو ٹیبلی سپون حل دی لیا ہے میں نے ون ٹی سپون چلیں آپ اس کی گریوی تیار کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے پین میں آئل ڈالا جب آئل گرم ہو جائے گا صحیح سے پھر میں اس میں دیکھے چاپ کی وئے پیاس ڈال رہی ہوں اور پیاس کو بس مجھے ہلکا گولڈن فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس میرا ہلکا گولڈن فرائی ہو گیا ہے اب اسی سٹیج پر میں اس میں لہسن ادھا کا پیسٹ ڈالوں گی اور اسے مکس کروں گی اس پیاس میں اس کے بعد میں نے جو ٹیمارٹر کو چاپ کیے ہوئے تھے اب اس چاپ کی وئے ٹیمارٹر کو اس میں ڈالوں گی اور اسے صحیح سے مکس کروں گی اب میں اس میں سارے سپائسز ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو انگریڈینز میں بتایا تھے پیسی میرچ اور جتنی ساری چیزیں ہیں اسے اب ڈال دوں گی صرف میں اس میں گرمہ سالن نہیں ڈالوں گی گرمہ سالن اگر آپ سالن کے آخر میں ڈالیں تو اس سے سالن کا ذائقہ بہت اچھا اور خوشبہ بہت اچھی آتی ہے سالن میں نمک میں نے اس میں ابھی تھوڑا کم ہی رکھا ہے کہ مجھے اگر نیڈ ہوگی تو میں بعد میں ڈالوں گی یہ دیکھیں اگر مسالہ میں نے ابھی نہیں ڈالا آخر میں ڈالوں گی اب میں سارے مسالے کو صحیح سے مکس کروں گی اور مجھے بہت ٹھیک لگ رہا ہے تو تھوڑا سا میں اس میں پائیں ڈالوں گی تاکہ یہ سارے مسالے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ٹیماتر بھی گل گئے ہیں اب میں اس میں مسالہ تھا یہ ڈالا ہے اسے چلانے کے بعد دہی اسے میں پھینٹ کر رکھا تھا دہی کو ڈالا ہے اور صحیح سے مکس کر لیا ہے تاکہ دہی میرے مسالوں میں صحیح سے مکس ہو جائیں اس کے بعد دھگ دوں گی یہ دیکھیں اسے میں ڈھگ دیا ہے اس میں پانچ سے سات منٹ تک دھگ رکھا تھا تاکہ ٹیماتر بھی میرے صحیح سے گل جائیں اور دہی بھی میں صحیح سے مکس ہو جائیں دیکھیں یہ میرا گری بلکل تیار ہے ٹیماتر بھی اس میں صحیح ڈالا ہے تاکہ جب میں کباب کو رکھوں گی تو کباب صحیح سے اس میں جتنے مسالے ہیں اس میں صحیح سے ایبزورو ہو جائیں ون بائی ون کر کے میں کباب کو اس طرح سے رکھتی رہوں گی ایڈجسٹ کر کے جیسے جیسے جگہ ہوں اچھا کباب کا جو میں فیٹ والا گوش لیا ہے اس سے آپ کے کباب میں بہت اچھا جوسی کباب بنتے ہیں تو میں آپ کو یہ ہوں گی کہ کباب جب لیں تو اس میں تھوڑا سا فیٹ والا گوش لیں اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک طرف سے کباب میرے تیار ہو گئے تھے اب میں نے اسے ٹوٹیں گے نہیں لیکن آپ نے پھر بہت احتیاط سے اسے پلٹ نہیں لگانا ہے پھر ہری میرچے میں کٹ کر رکھی ہوئی تھی اس میں ڈال دیا گرم مسالہ جو میں آپ کو بتایا تھا آخر میں ڈال کر کے یہ تکریبا سال میں تیار ہے تو اب میں نے گرم مسالہ ڈال یہ دیکھیں میرا مزیدار سی کھباب کڑھائی تیار ہے یہ بہت ہی مزیدار بنے گی آپ اسے اپنی دعوتوں بنائیں بقیت بھی آنے والی ہے آپ اسے بقیت پر ضرور ٹرائے کریں اور یہ آپ کی دعوت کی جان بنے گی یہ والی ریسپی آئی شیور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں کچھ کباب کو الگ بھی رکھا ہے مسالے میں نہیں لالا ہے چینج ہو گیا ہے اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنی فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا